جو بھی چیزیں آپ سیکھتے ہیں میرا کہنے کا مطلب صرف اتتا ہے کہ جو بھی چیزیں آپ سیکھتے ہیں ان چیزوں کی آپ پریکٹس کریں اپنے آپ جہاں جو چیزیں آپ کو ریزلٹس دیں جو چیزیں آپ کا کانفیڈنس بڑھائیں وہ چیزیں آپ کے لئے صحیح ہیں باقی اس کے علاوہ سب چیزیں بکواس ہیں اس لیے کبھی کسی بھی طرح کی اپروچ کا کرٹیسائز کرنے سے بچو ایک چیز کچھ چیزیں میں بیچ بیچ میں بتاتا رہوں گا کہ ایزے ڈاکٹر جب تم اپنی کرسی میں بیٹھو تو تم وہ ہی نہیں رہنا چاہیے جو تم گھر میں گھومتے پھرتے ہو تمہارے دماغ میں نیم قائدے ہونے چاہیے جیسے کی ایک نیم بتاتا ہوں never criticize other doctor یہ اپنی policy بنا کبھی بھی کسی دوسرے ڈاکٹر کی برائی اپنے پیشنٹ کے سامنے نہیں کرنا اس کو as a rule سمجھ لوں کسی بھی اپروچ کی ہومپتی میں کئی طرح کی اپروچز ہیں آپ سب ہی چیزوں کو اپنا ایکسپوزر دو ٹھیک so coming back to the point بہت دھیان سے سننا بچوں کے لیے اپنے پاس therapeutics کا اپار بھنڈار ہے ہومیوپتھی میں لیکن کچھ common remedies ایسی ہیں جو بہت زیادہ frequently کام آتی ہیں بہت زیادہ frequently کام آتی ہیں بہت آپ کو frequently ایسے بچوں میں یہ سب پریشانیاں تکلیفیں encounter کرتے ہوا اور اس کے لیے اگر آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے اس کی therapeutics کو آپ سمجھ لیے کیونکہ جب میں کسی medicine کے بارے میں بات کر رہا ہوں گا children کو لے کے تو صرف children کو دھیان میں رکھنا کی پتا چلا میں you should be unprejudiced mind دیماغ کی قطب کھالی مندیر کے اندر جاتے نا ناریل پھوڑ کے اندر گستے نا یا کیوں حج کرنے جاتے نا بال دے کے وہ کس چیز کا پرتیک ہے کہ ہم نے اپنی ساری ہوشیاری اپنی سارا دیماغ بہار چھوڑ دیا وہی چیز سب سے بڑی روڑی ہوتی ہے جو پہلے سے بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میری کلاسز میں آنا تو دروازے کے اندر آتے ہی اپنا دیماغ بلکل بہار چھوڑ کے آنا چپ چاپ سننا چیزوں کو اور پھر اس کی پریکٹیس کرنا ریزلٹس بتا دے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے بات سمجھے تو آج اپن جیسے کی میں انٹیم ٹارٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں تو صرف چلڑن کو دھیان میں رکھنا یہ نہیں آنا چاہیے انٹیم ٹارٹ میں تو ریٹلنگ گف بھی ہوتا ہے انٹیم ٹارٹ میں فلانی چیز بھی ہوتی ہے نوزیا بھی ہوتا ہے یہ نہیں ٹھیک ہے نا تبھی آپ دیکھتے ہی کسی بچے کو ترنت پریسکرائب کر پاؤں تو کچھ اپن بہت کومنلی پریسکرائب ہونے والی ریمیڈیز کے بارے میں تھوڑا باریکی سے دیکھتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی ماں کسی بچے کو لے کے آ جائے کہ رکھ سب اچانک سے بچے کو دست لگ گئے اور پانی جیسے دست ہو رہے ہیں صرف اتنی انفرمیشن آپ کے لیے کمپلیٹ ہے سڈن وڈن نہیں میں جب بول رہا ہوں صرف اتفادیان دو کہ پیشنٹ اس کو ویزولائز کرو اس کی تصویر بناو اپنے دیواغ میں کہ ڈوکٹر صاحب اچانک سے بچے کو دست شالو رو گئے اور پانی جیسے دست ہو رہے ہیں اور اچانک نہیں بھی ہو اگر سیدھے سیدھے صرف یہی لے کے آ جائے آپ کے سامنے کہ بچے کو پانی جیسے دست ہو رہے ہیں اور اگر اچانک والا فیکٹر ملے کولڈ ایکسپوزر والا فیکٹر ملے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو پانی جیسے دست بچوں میں ایکو نائٹ اور بچوں میں بچے بتا نہیں سکتے بچوں کے اس کیسز میں اپزرویشن بہت مائنے رکھتا ہے بچوں کی کیسز میں اپزرویشن جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے بچہ اب بچہ بتا تو نہیں سکتا لیکن اگر صرف دیکھ کے اگر مان لو کسی چھوٹے بچے کو خانسی ہے اور جب بھی بچہ خانسے ٹھیک ہے نا ہر بار اپنے گلہ کو ایسے پکڑے یہ دو کنڈیشن میں آپ ایکو نائٹ کو کانفیڈنٹلی پریسکرائب کر سکتے ٹھیک نیکسٹ ریمیڈی جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہے جو بہت فریقوینٹلی پریسکرائب ہوتی ہے بچوں کی کیسز میں انٹی مکروڈ انٹی مکروڈ کا ایک مائنڈ سیمٹم بہت پکیولئر ہے اور بچوں میں بہت زیادہ کومن ملتا ہے جب بھی بچے بیمار پڑتے ہیں ان کے بیہیویئر میں کچھ چینج جاتا ہے کسی کو کیریڈ ڈیزائر ٹو ہوتی ہے کسی کو راکنگ املی اوریشن ہوتا ہے جھولا جھولاؤ ہے نا کسی کو کچھ ہوتا ہے کسی کو کلنگنگ ہوتی کہ ماں سے ہی چپک گئے ماں کو نہیں چھوڑ رہے ہے نا زدی ہو گئے چڑچڑے ہو گئے رو رہے اب اس میں اگر آپ کو صحیح اوبزرویشن مالو ہے اور یہ مانڈ ہے انٹی مکروڈ کا اور یہ بہت زیادہ ملتا ہے بچے کو بیمار ہونے میں کی بچوں کی طرف اگر آپ نے دیکھا یا چھوہ تو وہ ایسے گرے گا دیکھنے سے بھی ایسا چڑچڑا کہ دیکھو تو چڑچڑا چھوو تو چڑچڑا یہ بہت ہی مارک سیمٹم ہے کوئی دوسری دوائی آنی نہیں چاہیے دماغ میں بٹ میڈیسین کو کبھی پیشنٹ میں فٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنا میڈیسین کے سیلیکشن کے ٹائم بھی اور پیشنٹ کو دیکھنے کے ٹائم بھی بلکل مارکڈ دکھنا چاہیے کچھ دوائوں میں بڑا باریک فرق ہوتا ہے لیکن یہ بتا دینا انٹیم کروڈ کے بچے میں اگر جب وہ بیمار پڑتا ہے چاہیے کچھ بھی ہوا ہے اس کو کھانے نہیں کھانا فیور ہوا ہے دست ہوا اگر یہ اس کے بہیوئر میں چینج بہیوئر میں چینج مینٹل سیمٹم کیا ہے یہ چائیڈ کینوڈ 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 بیر کینوڈ 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 دیکھنا برداشت نہیں کرتا چھونا برداشت نہیں کرتا ایک بچوں میں یہ بہیوئر چینج انٹیم کروڈ کا بڑا پرومیننٹ یاد آرہے ہوں کہ کئی بچے تم لوگوں نے دیکھے ہوگے ہے نا ہے نا یاد آرہے ہوں کیونکہ یہ کامن ہے اور اس لیے اور ایک اور سیمٹم ہے بچے کا ایک تو یہ بچے جو ہے دودھ پلائے جس دودھ پلائے بچے کو کوئی ایسا بچہ لے کے آم آئی ماں اور وہ جو بھی ڈسکرپشن بتائی اس کا سار یہ نکلا کہ بچے کو دودھ پلانے کے بعد وہ دہی کے فارم میں اس کو الٹی کر دیتا ہے اور الٹی کر دیتا ہے جب تو اس کو پھر ماں پلانے کی کوشش کرتی ہے تو موہٹا لیتا پھر نہیں پیتا ہے ریفیوز کر دیتا ہے اور بھینکر چلچڑا ہے مطلب ایسا چلچڑا ہے نا very cross child is very cross کئی جگہ آپ نے چیز پڑھی ہوگی very cross cross کا مطلب کیا مطلب اگر پھر child is very cross تو کیا یہ cross اپن as an adjective use کر رہے ہیں وشیشن کی وہ اس کی کچھ وشیشتہ پن بتا رہے ہیں cross cross بولے تو بہت جلدی چڑ جانے والا انوائیڈ ہو جانے والا خیت جانے والا ذرا سے چھوئے تو کچھ بولے تو بہت سمجھے ایسا بچھا اور دودھ پلانے کے بعد اگر دہی کے فارم میں الٹی کر دیتا ہے پھر سے جب پلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو موہ ہٹا لیتا ہے پیٹ کی ایسی گڑھ بڑی بچے کی پیٹ کی ایسی گڑھ بڑی کی دودھ پلایا دودھ پلانے کے بعد دہی کے فارم میں الٹی کر دیا اور اس کے بعد پھر پلانے کی کوشش کیے تو ریفیوز کر دیا اور بہت چرچڑا ہو رہا ہے ویری کومن ویری کومن سمٹمز بہت کومن ملتے ہیں ملتے ہیں نا ہن اوکے دین دن نیکس ریمیڈی جو ہم کو ذہان میں رکھنی ہے وہ ہے انٹیمٹار جو بہت کومنلی بہت کومنلی بچوں میں یہ ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ سمٹم بتاتے ہیں ڈاکٹر بھورک بولتے ہیں چائیلڈ ویل نوٹ بی ٹچڈ ویڈاوٹ وائننگ اب یہ وائننگ کیا ہوتا ہے چائیلڈ ویل نوٹ بی ٹچڈ ویڈاوٹ وائننگ وائننگ کیا ہوتا بھئی وائننگ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے رونا رو رہے بکایا تھا اور ایک ہوتا ہے وائننگ جس کو کئی لوگ ری ری آنا بولتے ہیں یہ رو نہیں رہا ہے بس ایسی کر رہا ہے اس کی بھی اس کی بھی بچے بلے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وائننگ وائننگ تو کیا ہوتا ہے چائیلڈ ویل نوٹ بی ٹچڈ وائننگ اگر اس کو کوئی چھوے گا تو اس کا رسپونس ایسا رہے گا اس کے بینہ نہیں رہے گا رسپونس چھوے آ بیٹا دیسی پکنے کیسے بیٹا ایک ہوتا ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایسا ماسی نے کہا یہی آدھا دیسک ہے آپ کو بلکل امیجن اور اس کو کمپیر کرنا پڑے گا یہ اس طریقے سے آپ کو ڈائیجیسٹ ہو جانا چاہیے کی امیڈیٹلی میڈیسین آپ کے سامنے آنا چاہیے لیکن اس کو باہر باہر ریپیٹیڈ ایکسپوزر وہی آپ کے اندر یہ چیز لہ سکتا ہے ایک بار سن لیے چلے گئے نہیں you have to practice میں نے بولا نا آپ نے یہاں کی ایک کلاس بیٹھن مجھے شکایت ملی تھی مجھے بتا رہی تھی شازیہ کہ آپ لوگوں سے کوئی کہہ رہا تک ارے میں نے بہت کم کلاس لگی ہم کچھ سیکھے ہی نہیں یہاں ایک کلاس بھی سیکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے ایک کلاس میں آپ یہاں سے جب نکل کے جائیں گے تو کچھ ایکسٹرا کر پائیں گے کچھ الگ ہٹ کے کر پائیں گے آپ کے پاس کچھ ناولیج ہوگا جس کو آپ use کر پائیں گے use directly practically use کریں ٹھیک سو یہ بڑا پیکیولیر بچوں کا سمٹم ہے انٹیم ٹارٹ بچوں کو بچوں کو کافی ساری چیزوں میں انٹیم ٹارٹ دی جاتی بچوں کو لیکن یہ ایک بیہیوئیرل چینج بچے کا کی چائلڈ ویل ناٹ بی ٹچڈ ویڈاؤٹ وائنگ بینا وہ اس طریقے سے ہے کی نہیں ماں وہ لگی ری نہیں کرتا ایسے ری نہیں کرنا کرتے ہیں اس کو چھوا اور اس نے اس طریقے سے ریسپونس دیا ٹھیک ہے اور انٹیم کروڈ کی بات چھوڈ اور دیکھنا دونوں ہی بلکل برداشت نہیں کرتا وائلن ٹائپ کر ایسا چھوڈ بکاوڈ چھوڈ بکاوڈ کروس انٹیم کروڈ ٹھیک 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 بڑی کاملی لیوز ہوتی ہے بیلی 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 ڈیز خاص بچوں کے خاص کومن سیمٹم جو کے ساتھ ماں آتی ہیں اور وہ آتی کس لیے ہیں کان کے درد کے لیے کان کے اندر درد ہو رہا ہے اور تھروبنگ ہو رہی ہے بکھار آرہا انفلامیشن ہوتی میڈیا اگر بول دیا تو اگر اٹی میڈیا لے کچھ نہیں سوچ پہلے بیلی ڈی دی 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 لیکن اٹی میڈیا بولا اپن نے تو اس کے سیمٹم کسی سمٹ مہینگ کان میں اندر درد بکھار انفلامیشن کے سائن پین تھروبنگ اور کبھی کبھی تو درد اتنا بڑھ جاتا ہے بچہ جو ہے یہ بہت خاص بچہ اگر کان کے درد صرف گرست ہے اور نیند میں چلا کے روتا ہے نیند چلا کے روئے دن بلے ڈی اور اٹی میڈیا کے نام سی بلے ڈی دی جاتی لیکن اٹی میڈیا کے لکشن دیکھ رہا ہے لیکن کیمو مل لکشن ہے کان کے درد سے بچہ بہت روتا ہے اگر کوئی بلے کان کے درد ہو رہا بچہ رو رہا ہے لیکن اگر اس طرح کے تھروبنگ ہو اور یہ بلکل پیکیولیر سیمٹم مل جائے کی نیند میں چل لگ ہوتا ہے یا آپ اٹی میڈیا کے نام سے بھی دے سکتے ہو اگر آپ کو ڈیاغنوسیز کرنا آتا ہے تو ڈیاغنوسیز آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے آگے کا ٹائم انہی کا ہے جو ہومیویویتی پیتھولوجیس سمجھ سکیں کہ اس کے اندر کیا چینج جا فل ریبیڈی اور اس کو خود اپنی بچی میں یوز کیا ہے ایک بار نہیں کافی بار تو بلکہ بھوریکس کے بارے میں جو ڈاکٹر بھوریک کی بک کا انٹروڈکشن ہے انٹروڈکشن ڈاکٹر بھوریک کی بک میں جو انٹروڈکشن ہے جیسے 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 آپ کے انڈرسٹریڈننگ پڑھتی جائے اور آپ جب بھی اس کو پڑھیں گے ٹھیک نا تو آپ کو ایک نیا نوریج ملے گا تو اس کو مذہب سار جیسا ہے تو اس میں ڈاکٹر بھوریک بھوریکس کا انٹروڈکشن دیتے ہوئے بولتے ہیں کی فور ہومیپیتک پرپس دو پکیولیر نروس سیمٹم آر ویری کریکٹریسٹک نروس سیمٹم بیچینی گھبرہہٹ سے سمبندت سیمٹم جو ہیں یہ بہت کریکٹریسٹک ہوتے ہیں اور اس کو بار بار ویریفائی کیا گیا ہے خاص طور سے بچوں کو علاج کرنے میں یہ انٹروڈکشن میں کہا گیا ہے لیکن جو اپنے کو دینا ہے کہ اگر اس طریقے سے بچہ جو ہے اکدم پانی جیسے تو نہیں لیکن اور اکدم بندھی ہوئی بین لیکن سب اس کی بندھی ہوئی لیٹرن نہیں ہوتی ہے یا کچھ دنوں سے نہیں ہو رہی ہے مہا داری شکایت کریں کہ اس کی بندھی ہوئی لیٹرن نہیں ہو رہی ہے لوس ہے پتلی ہے اگدم وارٹری نہیں بول رہا ہوں پتلی ہے لوس ہے اور بدبو بہت آتی ہے ایک یہ سمٹم بہت امپورٹنٹ ہے بوریکس کا بچوں کے اس میں پتلے اچانک سے پتلی لیٹرن کر رہا ہے اور بہت بدبو ہے کیا پانی جیسی ہے نہیں پانی جیسی نہیں لیکن پتلی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کے دماغ میں بچے کا کیس ہے تو بوریکس آنی چاہیے اور دوسری بات چونکہ بوریکس کے پیشنٹ کو بہت کس کے درد ہوتا ہے تو لیکن وہ اپنے کو بچہ تو بتائے بچہ کیا کرتا ہے بچے میں کیسے بتا چلتا ہے ہر بار پیشاپ کرنے کے پہلے بچہ چلا کے روتا ہے ہر بار پیشاپ کرنے کے پہلے بچہ چلا کے روتا اور اس کے بات پیشاپ کر دیتا ہے یہ بڑی کریکٹریسٹک ہے اور ایک بڑا کریکٹریسٹک ملتا ہے بوریکس کا سیمٹم بچوں میں بیہیویر چین کی بچے ڈاؤنورڈ موشن سے بہت ڈرتے ہیں لیفٹ میں ڈریں گے آپ پکڑ یہ اس کا بڑا کریکٹریسٹک سیمٹم ہے ڈاؤنورڈ موشن سے ٹھیک ہے اور ایک ویسے تو یہ جنرل ہے یہ بچوں میں نہیں کسی میں بھی پائے جائے سینسیٹیو ٹو سڈن نوائز اچانک ہونے آواز سے جو بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری چمک جائے بیتر سارے لوگ اچانک آواز آگے تو ہر کوئی تھوڑا سا چوکے گا لیکن بورک جو رہے گا وہ بلکل اگ دم striking پھر چاہیے بچوں میں ملے چاہیے بڑوں میں ملے اور بچے کو لے جب بھی ڈاؤنورڈ موشن کریں گے آپ یا کوئی بھی بیکتی تو اس کے جب سیڑھی اتر رہے جھولے ایسے کوئی نیچے آنے والا ہے کوئی بھی ڈاؤنورڈ موشن لیفٹ میں ہے تو ڈاؤنورڈ موشن میں آپ چہرہ دیکھ پہچان جاؤگے کہ یہ بورکس کا آدمی ہے یا بورکس کا بچہ ہے کیا س رہتا ہے ان شیئر ایکسپریشن آف سکتا بڑے میں بھی یہ چیز ہے لیفٹ نیچے جاری ہے جھولا نیچے آرہا ہے اس کو گود ملے سیڑھی سے نیچے اتر رہے تو اس کے چہرے کے ایکسپریشن کسی دیکھ ہے ایسے ڈر رہا ہے اینشیس ایکسپریشن یہ دیکھا آپ نے ایسے پکڑ لے زور سے بچہ آپ کو لیفٹ میں نیچے جب جاری لیفٹ اور ایسے ڈاؤنورڈ موشن میں چہرے کے اینشیس ایکسپریشن ٹھیک نا اور خاص طور سے ایک اپنے انوہوں کی بات بتا رہا ہوں یہ پیشاب والی پرابلم اکثر بچوں کو پانی پینے میں نہیں آیا نا اس لیے لگتا بچے کو پیشاب میں جنرل موڑی پیشاب کرنے کے پہلے بہت زور سے روتا ہے یہ ڈاکٹر بول رہی یونین یوٹی آئی ہوا ہے شاید ایسا ویسا جو کچھ بھی ہو ٹھیک نا یہ تو آپ کے بوریکس دماغ میں آ جائی اور اگر گرمی وجہ ہو تو اسپیشل یہ ایک تو یورین کے پہلے رونے والا سیمٹم سٹول کا کریکٹر والا سیمٹم یہ بیہیویر داؤنورڈ موشن ایکسٹریمی سینسیٹیو تو نائز سڈن نائز یہ بہت ہی ماغد سیمٹم بوریکس کا اگر کوئی آواز اچانک ہوئی آواز تھی اتنا ایکسٹر آرڈناری چونکے تو بوریکس کے علاوہ کوئی دوسری دعوہ دماغ میں آنی نہیں چھئی آپ کے ٹھیک نیکسٹ ریمیڈی اس کیلکیری اکارب جو بہت کومن لی ایوز ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر بوریک جب انٹرڈکشن دیتے ہیں کیلکیری اکارب کا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے انٹرڈکشن دیتے ہوئے اب جتنی بھی چیزیں بتاؤں کلکیری اکارب ان کو انڈیویجول دیکھنا یہ اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے ایک سے دوسرے کو آرے یہ کوئی نہیں پیشنٹ پیشنٹ کا جو کمپلیٹ سمٹم ہے وہ جو سب سے زیادہ اکارڈن ٹو ارگن میچ کر رہا ہے کیونکہ ہزاروں سمٹم ہوتے ہیں کریمیڈی میں تو اکیلی آسنک کی پروونگ انیس سو پیجز کی اتنی موٹی بوک تو نیم قیدے سے نہیں چلوگے بھٹک جاؤ گے گھبرا جاؤ گے حیران پریشان ہو جاؤ گے کنکون سے جنگل میں آگئے ٹھیک ہے بھٹ اس طریقے سے اگر آپ اپنا اٹیٹوڈ رکھیں گے آرگن کی حضاب سے کیسے دیکھنا ہے تو جب یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں تو وہ اپنے آپ میں ہیں پھر اسی میڈرمیڈی کی دوسری چیز بات کروں گا کیونکہ جب میں نے بوریکس کی یورین کی بات کری تو اس دینا گھال مل نہیں کرنا ٹھیک ہے سو کھل کے بچے بارے میں ایک جگہ ڈوکٹر بوریک نے کہا ہے ایسے بچے جو موٹے ہونے کی پروریتی جن میں ہو جو موٹے ہو جاتے ہیں پیٹ اچھا نکل جاتا ہے موٹا ہونا اور ساتھ میں توندو ہونا دونی چیزیں ہوتا ہے جن سر بڑا ہوتا ہے مطلب بچے ایسے جن میں موٹا ہوتے جو موٹے ہو جاتے ہیں جن کا اچھا بڑا پیٹ دکھتا ہے اچھا بڑا سر دکھتا ہے اس طرح کے بچے ایک ایک اور بات بولی ہے اب اس کو بتاؤں گا تو اس کو مت یاد رکھنا کیا بول رہے اس طرح کے بچے بھی جن کو ایگز کی کریو ہو اور مٹی چاک کھڑیا یہ سب چیزیں کھانے کی پرویتی ہو اور اکثر دست کی شکایت ہو جاتی ہو اس کو جب دیکھو جب دست ہو جاتی اور کچھ تو اگر اس طرح کے مل گیا آپ کو چاہے کریونگ مل گئی چاہے موٹا ہونے کی پرویتی مل گئی ٹھیک نا تو یہ اپنے آپ میں کمپلیٹ کی موٹا کا الگ بتایا انہیں اور اس کا کیسے بتایا کی ایسے بچے جو انجین کو ایکس کی کریونگ ہوتی ہے یا اور ان ڈیزیسٹیبل دین جیسے ڈرٹ ڈھول مٹی سیمنٹ کھو کھا رہا ہے مٹی کھا رہا ہے چوک کھا رہا ہے بتی کھا رہا ہے ٹھیک نا اور ایسے بچے جن کو اکثر دست ہوتے رہتے ہیں صرف اطلاع بھی اگر وہ لے کے آیا کی ہمیشہ اس کو دست ہوتے رہتے ہیں جب دیکھو جو جب ہر پتست پندرہ دن مہینے بھر میں اس کو دست ہوتے ہی ہیں تو اس طرح کے بچے جن کو دست ہونے کی پرورتی ہی ہے تو اس لائن میں آپ جا کے سوچ سکتے ٹھیک نا ایک لکھشہ اور ہے بچوں کو لے کے جو بچے دیر سے پردی ہٹا دو پردی ہٹا دو درگی وہاں سے بھی کھول کے پردی ہٹا دو ہاں پورا ہٹا دو اندر سی ہٹا دو چڑ کے ہٹا دو اس پہ ہٹا دو ہٹا دو ہٹا دو ہٹا دو ہٹا دو ٹھیک ہے مطلب ہٹا دو پھر بھی جتنی لائٹ ہو اتنا اچھا ٹھیک ہے سو اس طرح کے بچے جو لیٹ چلنا شروع کریں لیٹ لرننگ ٹو و دیکھیں نا لگ صاحب اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک چلتا نہیں اس طرح کی شکایت اگر کوئی آپ کے باس بچوں کو لے کے آئے کوئی ماں یا کوئی پیرنٹس تو آپ کیلکیریا بارکار کے بارے میں سوچ سکتے ہو ٹھیک ہے نا اور کم ہے تو یہ بتا دے رہا ہوں کہ اگر صرف اگر صرف چلڈرنس ڈائریا کی بات کیجئے بچوں کا دست آپ بہت جلدی میں ہو آپ کچھ سوچنے کا ٹائم نہیں ہے تو چلڈرنس ڈائریا کے لیے آلموسٹ سپیسیفک ہے کیلکیریا کار بچوں کے دست کے لیے بچوں کے دست کے لیے آلموسٹ اگر اور کچھ سڈن پھٹن یہ دنیا بھر کچھ نہیں بھی مل رہا ہے بچے کے لیے کوئی دست کے لیے دست تو آلموسٹ سپیسیفک نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ کیسز میں یہ آپ کے کام آ جائے گی ٹھیک ہے اور کیلکیریا کار کے بچے کو جب بکھار آتا ہے کیلکیریا کار چائلڈ کو جب بکھار آتا ہے تو اس کے سر میں بہت پسینہ آتا ہے اتنا کہ اس کی تکیہ گیلی ہو جاتی یہ ایک دم سپیسیفک سنٹرم سمجھ میں آگئی جان رکھنا ان کو بار بار ریپیٹیڈ ایکسپوزر دینا ہے چیز نیچ ریمیڈی اس کیلکیریا فوس اس کے انٹروڈکشن میں ایک جگہ ڈاکٹر بورک نے کہا ہے کیلکیریا فوس کے کی ایسے بچے جن میں خون کی کمی ہوں یعنی کی انیمی ہوں اور چڑچڑے ہوں کھون کی کمی ہے اس لیے چڑچڑا سنا ہوگا نا یہ چیزیں کی نہیں سنی تو ایسے بچے جو انیمک ہوں چڑچڑے ہوں جن کے ہاتھ پاؤں ایکسٹریمیٹیز تھنڈے رہتے ہوں اور ان کا ڈائیجیشن کمزور ہوں کچھ بھی ہے ایسا کچھ بھی کچھ کھایا تو پیٹ پہ پروگرم ہو جائے ٹھیک نا ایک یہ ہے دوسرا اس کا بہت ہی زبردست سمٹم جس میں بچوں کے کیسز میں آپ کو بہت ماسٹری ڈلائے گا ہی ہی ڈائیک آف اسکول چنڈرن اسپیشیلی ابال پیوبرٹی ایسے بچے پیوبرٹی کے آس پاس کون سا رہتا ہے دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ یہ ہوتا نا تیرہ چودہ کے آس پاس کی دس سے چودہ مال لوا پیوبرٹی کے آس پاس کا بچے سکول جانے والا اگر بچہ ہو یا بچی ہو اور اس کو اکثر سردند ہوتا اکثر اتنا کافی کیلگیریہ فوس پرسکرائب کرنے کے لیے کیونکہ اس میں دیا ہی ہوا ہے کی ہیڈیک آف اسکول چلڈرن آباؤ پیوبرٹی پیوبرٹی کے آس پاس ہے کومن ہے کومن سمٹمز اور ایسے بچے جیسے کی کیلگیریہ گار میں چلڈرن سار پرون ٹو ڈائریا دائریا ہونے کی پرون اس میں وومیٹنگ ہر کبھی جب دیکھو بڑی ایزی وومیٹنگ ہو جاتی ہے ایسی کیلگیریہ فوس میں پرون ایزی وومیٹنگ ان چلڈرن بچوں میں آسانی سے الٹی ہو جانے کی پرون اور نئی نئی لڑکیاں ہیں نئی نئی مینار کی ہوئی ہے نئی نئی پیریٹس آنے چلو ہوا ہے اب بھی وہ گرل کی شرینی میں آتی ہیں ہے نئی ایت نئی کے آس پاس آج کل پیریٹس آج جاتے ہیں نئی نئی ایت نئی کلاس کے آس پاس دیار گرل ایچولی جب گرل کی بات ہوتی تو ایسی بچیوں کو اگر مینسز ایسی 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 بیٹس بلیڈنگ زیادہ ہو اور ایسی آنے کی تینڈینسی ہو گرل میں تو یو کین گب کلکیری افاس کنفیدن کلی بات کنفیدن 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 کیتنی ریمیدی کنی بات کنفید دارشن خوانی دنیقیر بیٹس بیٹس ایسی بیٹس خوانی چلز کینم چیز بہت زبردست پیسکرائیب ہوتی رسو سمجھے اور بہت سارے سمٹمز کو کور بھی کرتی ہے بچوں میں لیکن میں آپ کو بہت سپیسیفک اور بہت کومن جو ہیں وہ بتا رہا ہوں کیونکہ اس کی شروعات کرتے ہی ہی ڈاکٹر بورک انٹرڈکشن بہت اس لیے کہتا ہوں بورک کی بک چاہے الیکٹرونک فارم میں چاہے بک ہونا چاہیے جب آؤ تو اگر فل بینیفیٹ اٹھانا چاہتے ہوں تم سمجھتے نہیں یہ ایک ایکسپوزر آپ دے رہے ہیں کان سے ایک ایکسپوزر دے رہے ہیں آپ اپنی آنکھ سے اس کا کیا اثر پڑھ رہا ہے آپ کی برین میں آپ کو معلوم نہیں اس کی شروعات کرتے ہوئے ڈاکٹر بورک بولتے ہیں یہ تو بچوں کی دوا ہے کیا بل رہے ہیں یہ اتنا فریکوینٹلی انڈیکیٹ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بڑوں میں نہیں ہوتی انڈیکیٹ بٹ بہت ٹھیک ہے اور اس کی جو خاص بچوں کی کئی قسمیں اس کا بچہ حد درزے کا چرچڑا اور ہوتا ہے حد درزے کا ایسا کہ آپ کو غصہ آ جائے اور یہ بھی چھونا پسند نہیں کرتا لیکن اور کوئی گودھ لے لے کیمو ملا کے بچوں کو آپ گودھ نہیں لے سکتی اگر کیمو ملا کے بچوں کو دوسرا آدمی گودھ میں لے لیا تو ایسا کر کے بلکل اتنا وائلنٹ رییکشن دے گا کہ اس کو آپ چھوڑ دو گے ایسا بولنے پر آپ مجبور ہو جاؤ اس سے زیادہ چرچڑا ہوتا ہے ایسا چرچڑا پن کے آپ کو غصہ آ جائے آپ کو ایسا لگی کھینچ کے دو ایک ایسا اتنا کراس اتنا اینائیبل اتنا ایریٹیبل اتنا چرچڑا آتا ہے اتنا کھینچتا ہے اور بلکل چھونا پسند نہیں کرتا چھو نہیں سکتے گودھ میں نہیں لے سکتے اور یا اس کی بات جو ہے آپ نہیں نہیں بولو نہیں بولا آپ نے اور رونا چالو یہ نہیں رونا چالو سمجھے یہ بہت خاص یہ آپ کو بہت فریقوینٹلی ملے گا مجھے تو بہت ملتا ہے ٹھیک ہے چڑچڑا آ جائے بہت زیادہ آپ کو غصہ آ جائے مطلب کافی وائلینڈ کافی ہائی لیول کا کروس ٹھیک ہے اور لیکن اس میں اور انٹیم کروڑ میں فرق کیا ہوتا ہے انٹیم کروڑ کا بچہ کو دیکھنے سے بھی چڑھ چڑھاتا ہے لیکن اس کا اتنا وائلینڈی جتنا یہ رہے گا مطلب آپ گصہ ہو جائے اور جب بھی اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ایک اور بچوں میں ایک اور لکشن اگر ملے آپ کو جب بھی بچوں کی طبیعت خراب ہو تو ایک تو دیکھی جائے گا آپ کو کہ وہ رو رہے ہیں چڑچڑا رہے ہیں کوئی نہ کوئی تکلیف ہے بچوں کو لیکن اگر آپ کو ایک خاص لکشن اس کی ماں بتاتی ہے کہ کبھی بولے گا کہ یہ چیز دے دو وہ چیز دیے دو تو ترند لے کے تھوڑی در میں پھیک دے گا پھر وہ چیز دے دو تو خاص لکشن ہے اس کے ایک منٹل بیہیویر میں ایک چینج ہے آپ کو دیکھیں کہ چائل وانٹس مینی ٹھنگس وچی ریفیوزز اگین مانگے گا اور پھر دوگے اس کو تو بنا کر دے گا نہیں اگین ریفیوزز اگین اور کئی چیزیں کبھی یہ کبھی وہ اور یا پھر آپ کو ٹرین میں بہت سارے لوگ مل جاتے ہوں گے کہ ان کا بچہ بچارے سونے نہیں دے رہا ان کو ٹھیک ہے نا بس لے کے رات بھر گود میں گھوم رہے ہیں اور تھپ تھپ آ رہے ہیں اور ایسا ان کو کونسٹینٹلی کرتے رہنا پڑتا ہے تب ہی وہ چپ رہتا ہے اور جہاں لے کے بلے تھوڑی در ویڈ جائیں یا لٹا دیں کہ چلانا چلو پورے ڈبے والے چلانا لگتا بھئیہ یہ چپ کر آیا ہے اور بچے کو آیا ہے یہ سین دیکھ کے ہی کیونکہ اس کا بلکل پکچر رہا ہے دماغ میں کہ بچے کو صرف روتے سے تب ہی چپ کیا جا سکتا ہے جب اس کو لے کے گود میں ٹہلو اور کونسٹینٹلی اس کو تھپ تھپ آتے رہو یہ آپ نے دیکھا اور دیکھ کچھ سوال بھی نہیں پوچھا اور آپ کیمومیلہ دے دو گیا اس لئے ٹرین میں کبھی چلنا اور خود چین سے سونا چاہتے ہو رات کا سفر ہے تو کیمومیلہ رکھ کے چلنا اپنے لئے نہیں دوسروں کے بچوں کے لئے ہاں کیونٹ کے دے دیئے وہ بھی چین سے سو گیا آپن بھی سو گیا ہے کی نہیں ٹھیک اور داپ نکلنے کے ٹائم اگر بچہ انمنہ سا رہے چھڑ چھڑا رہے یا ڈسکمفرٹ فیل کر رہا ہے تو یہ کن تنک اباوٹ کہ وہ ملا ٹھیک ہے نا اور ایک اور چیز اگر آپ نے بچوں کو ایسے ہاتھ ملیا اس کی چھاتی میں ہاتھ لگایا ٹھیک نا آواز تو باہر سے نہیں آ رہی ہے لیکن اگر آپ نے اس کی چھاتی میں ہاتھ لگایا یا اوپر سے باریکی سے سنا یا اسٹریترسکوپ لگایا دیکھیں نا اس کے چیزٹ والا ایریہ صرف چیزٹ والا ایریہ پیچھے یہ پورا چیزٹ والا ایریہ ایسے ریٹلنگ آف میکس کھڑ 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 آواز آئے تو بچے کے چیزٹ میں خالی ریٹلنگ سن کے بھی آپ کیومیلہ دے سکتے ہیں اگر ریٹلنگ خانسی یا سردی سو کام سے پریڑی تھا بچہ یا خانسی سے پریڑی تھا بچہ اور ریٹلنگ ہو رہی ہے کھڑ 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 کی آواز آرہی جیسے کہ کھڑ میوگس بھرا ہوا چیزٹ میں تو بچے کے چیزٹ میں بچہ تو کچھ بتا نہیں پا رہا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اتنے انڈیکیشن سے آپ کیومیلہ دے سکتے ٹھیک ہے نا اکثر بچوں کو سردی جو کام خانسی ہو چاہے ٹیتنگ کے ٹائم ہو جائے نہیں ہو اور یہ کھڑ کھڑ آئے چیزٹ میں بلگم سمجھ بہائی نا تو کیومیلہ ہمیشہ یاد رکھنا بہت فرکوینٹلی کام آتی ہے ٹھیک تو کیومیلہ کے بات ہوگی تو نیکس ٹرمیڈی کونسی ہونی چاہیے very کون سینہ 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 کیا کہے چیزیں یاد رکھو گے کیا ممیلہ کے بچوں کے بارے میں کی اسے کوئی دیمی نہیں 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 ایک چیز رکھو ممیلہ بچوں میں عام طور پر کیومیلہ کا دھیان جب آنا چاہیے جب بچے میں بہت زیادہ چرچڑا پن ہو ریسلیس ہو چین سے بیٹھتا نہیں ہو ٹھیک ہے اور پیٹ درد کیومیلہ بچے چاہے پیٹ درد ہو چاہے داد درد ہو خاص طور سے کان کے درد میں رونے کی کنڈیشنز میں کیومیلہ بہت فریکوینٹل انڈگیٹیٹڈ ہوتی اور وہ ٹرین والا سیمٹم تو میں نے بتائی دیا اور یہ چیز مانگے گا وہ چیز مانگے گا ریڈلنگ انچیسٹ اب اگر سینہ کی بات کریں سینہ بہت کہتے ہیں ڈاکٹر بوری سمجھے نا کی دیس اچھلڈرن ریمیڈی غلطی سے میں انٹروڈکشن اس میں پڑھ دیا تھا لیکن آلما کیمومیلا میں خاص دھیان کیا رکھ ہے کس طرح کا چرچلا پن کیمومیلا میں کس طرح کا چرچلا پن یہ مانگے وہ مانگے اور سب پھیک دے آر جائے اچھے یہ دونوں میں ہوتا ہے دونوں کی مرضی پوری نہیں ہوتی سینہ کی بھی اور کیمومیلا کو بھی لیکن کیا ہوتا کیمومیلا کے بچے جو بھی رو رہا ہے وہ بھی چرچڑ آرہا ہے خوب سینہ کا بھی رو رہا چرچڑ آرہا ہے دونوں میں فرق اپن کیسے کریں گے ایک تو کیمومیلا سے زیادہ کروس زیادہ چرچڑ رہتا ہے سینہ کا بچہ کیمومیلا سے زیادہ ٹھیک اس میں تھوڑا سا دماغ میں یہ چیز نکال دینا سینہ میں ہوتا ہے کی اس کو گودی نہیں لیا جا سکتا یہاں اور کیمومیلا کو نہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ دوسری بات ہے تم پھر گھال میل کرنے لگ گئے وہ چرچڑپن کی بات کر رہے ہو جو رو رہا ہے چرچڑا رہا ہے کسی تکلیف میں ہے بچہ اور اس کو لگاتار گود ملے کے اگر ایسے ٹیل رہے ہیں تو چھپ رہتا ہے تو وہ کیمومیلا کا بچہ ہے لیکن اگر کسی بھی طریقے سے چپ کرا کرا کے آپ پریشان آپ دیکھو گے اگر سنتیس ریپرٹری کھولو گے اس میں لکھا ہے چائلڈ کوائٹ ایٹ کنوڈ بھی اس کو چپ کر آیا نہیں جا سکتا کچھ بھی کر لوں آپ تہلا لوں جھلا لوں گھما لوں تھپکیاں دے لوں یہ دے دو وہ خلو نہیں دے دو لیکن یہ چپ ہو گا یہ condition برکل ایک دو ماغلی ڈیفر کرتی ہے ٹھیک ہے اور جو گود میں ایٹ جانے والی condition جو ہوتی چھوڑنا پڑ جائے گا وہ سینہ میں ہوتی ہے ٹھیک اور جیسا کی اپن نے camomila میں دیکھا تھا کی rattling in chest of child سردی خاصی یا کوئی بھی condition میں ریٹ لنگ اور یا نہیں بھی سردی خاصی اگر ریٹ لنگ بلگم کی گھڑ گھڑا ہٹ چھاتی میں محسوس ہو رہی ہے camomila کی condition تھی ٹھیک ہے اور اس میں سینہ میں ایک الگ condition ہوتی خاصی سے related بچہ بات کرنے سے اور move کرنے سے بھی گھب راتا ہے کیوں کیونکہ جب وہ ایسا کرتا ہے بولنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر ہلتا ڈھولتا ہے تو اس کو خاصی کا دورہ آ جاتا ہے اس ڈر سے بولنے سے کوئی بچہ آپ کے پاس آئے بولنے سے یا ہلنے سے وہ گھبر آئے کیوں کیونکہ یہ چیز اس کے اندر کف کا پروکزم دورے جیسے کاسی کیسے آتی ہے ایک بار میں ڈھیر ساری ہلکان ہو جاتا کاس کاس دورے جیسا پڑتا ہے پروکزم کف 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 آنے کے ڈر سے بچہ بولنے سے ہلے ڈھولنے سے گھبرائے اگر یہ مارگ سیمٹم مل جائے تو یہ سنا کا ہے ٹھیک اچھا ایک بڑا سیمٹم ہے یہ بچوں کی بچوں میں جو کنوزنس آتے ہیں اگر آپ اس کے کنوزنس کو پہچان لوگ کئی آپ نے دیکھا کہ لوگ با گیسے شکایت کرتے ہیں اس لئے اس لئے جھٹ کے آتے اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہے کی نہیں سنی ہے لیکن اس کا جو کنوزن ہوتا ہے اس کے بچے کا وہ خاص طور سے فیٹ یوں کر کہ اگ دم سے سپاس مون کلی سٹریچ کرے گا فیٹ کو ایسے ہے فیٹ کو اگ دم سپاس مون کلی سٹریچ کرے گا اگ دم سے ایسے یوں کر کلی سٹریچ کرے گا اگ دم سے اس پاس مون کلی ایسے فیٹ کو سٹریچ کرے گا بچہ بل بل لیکن لیکن ایسے چھوٹے ڈوگی ٹائپ ایسے گھٹنوں اور ہینڈ ایسے سو رہے ہیں گھٹنے بھی ایسے موڑنگو ہیں ابڈامن کے بل فلیٹ نہیں سو رہے ہیں سمجھ گیا نا بلکل ایسا ایسا ایسی پرورتی بچوں پای جاتی لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ میں کہ چائل گیٹس آن ہینڈ این نیز ان سلیپ آن ابڈوون ابڈوون بھئی ہینڈ سن نیز تو ایسے بھی آسکتے چیتے لیٹ کے لیکن ایسا نہیں ایسا سمجھ بھائی ویزولائز کیے کیا 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 بچہ پیٹ کے بل بیٹا صرف پیٹ کے بل کی بات نہیں کر ہینڈ اینڈ اینڈ نیز ٹھیک ہے میں ایک منٹ دکھتا ہوں شاید تم کو دکھا سکوں شیور ہاں لیٹا بات راست موسیقی بات موسیقی 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 اور اگر بچوں میں ایک اور چیز اگر پائی جائے تو ادھر ادھر کسی اور ریمیڈی میں جانے کی بجائے ایک تو ایک پوزیشن نیند سلیپ کی اس سے آپ سینہ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ پرابلم پھر عام طور پر ملی جاتی ہیں ماں بولی دے گی کہ اس کو چنہ کاٹتا ہے ورمز ہیں دنیا برکے جو بھی ہو یا چل شیڑا ہے وارٹ ایور ٹھیک ہے اور بالکل اگدم چھو تو اٹھتا ہے ٹھیک ایک اور چیز ہے بچوں میں بچے اگر نیند سے ایسا لگے کہ کوئی بھیانک دیکھ کے ڈر گئے روتے ہوئے ڈر کے روتے ہوئے چلاتے ہوئے ڈرے ہوئے اٹھ جائے آپ کو دیکھ کے لگے کوئی لگتا ہے ڈراؤنا سے سپنا دیکھ کے بچہ اٹھا ہے اور ایسا اکثر ہو یہ اکثر یہ بالکل گھبرا کے اور چلا کے روتے ہوئے اٹھ کے ویڑے جاتا ہے ڈرہ ہوا جیسے کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھا ہو یہ چیز اگر آپ کو دیکھیں تو آپ سینہ کو دھیان میں رکھیں اور اس کے ڈوزز کے بارے میں خاص طور سے انوہوں کے حساب سے دھیان میں رکھیں اگر نروس چلچڑے والے سمٹمز بچوں میں اگر دکھائی دیں تو 30 یا 200 پریفر کریں سینہ ٹھیک تو وہ جو تھوڑا سا شروعاتی کنفیوشن ہو گیا تھا کیمو ملا اور سینہ کا وہ دور ہو گیا کیمو ملا کہا بچہ یہ بھی مانگ رہا وہ بھی مانگ رہا لیکن پھیک دے دو تو یا اس کو لے کے بس پورے ٹائم گود میں ایسے تھپ تھپاتے ہوئے گھومتے رہو تو چھپ رہے گا ٹھیک ہے نا اور ٹیتنگ کے ٹائم کا ڈسٹریس چہرے میں دانتوں میں کہیں پہ بھی کوئی تکلیف ہو تو آپ کیمو ملا کے بارے میں سوچ سکتے سردی زکام یا اس طرح کی کسی بھی کنڈیشن میں چیسٹ میں اگر میکس گھڑ گھڑا ہے تو آپ کیمو ملا کے بارے میں سوچ سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہی پہ سینہ ہس سے زیادہ کروس ہس سے زیادہ چلشڑا گودی میں نہیں لے سکتے آپ چھو نہیں سکتے منع نہیں کر سکتے کسی چیز کے لیے ٹھیک ہے نا یہ آپ کا سینہ کی خاصیت ہے اس کے ریسپیریٹری میں خاصی کا دورہ نہ پڑ جا اس ڈر سے بچہ اگر بولے نہیں اور ہلے نہیں کیونکہ بولنے اور ہلے ڈلنے سے کف کا دورہ ایکسائٹ ہو جاتا ہو ایسا کنولزنس کی کنڈیشنز میں اگر فیٹ کو اسپاسو مرڈکلی ایسے سٹریچ کریں فیٹ کو تو آپ سوچ سکتے بچے کی سونے کے ٹائم ایبڈومن کے پیٹ کے بل نی اینڈ کی پوزیشن ہو آپ سینہ کے بارے میں سوچیں اور بچہ گھبرایا ہوا اکثر اس کے بارے شکایت کریں کہ اکثر اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ رات میں یہ ڈر کے مارے جیسے کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھا ہو گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ جاتا چلا کے روتے ہوئے ڈرہ ہوا جو ڈرہ ہوا جانے روزہ ہوا سینہ بہت فکوینٹلی جائی ریمیڈی سینہ سونگوالی رمیڈی سینہ بند کرو